اسلامی تاریخ کی بہدر ترین خواتین میں پانچوں نمبر ہے سعید الحرہ کا جو مراکش کے سمندری قضاقوں کی ملکہ تھی اور مسلمانوں کے اسپین سے نکالے جانے اور زبردستی عیسائی بنانے کا بدلہ لینے کے لیے تیس سال تک سمندروں میں سلیبیوں سے لوٹی رہیں اور جب تک رہی اسپین اور پرٹوگیال کی نیندیں حرام کر کر رکھیں چوتا نمبر ہے حضرت اسمہ بنت یزید رضا و انہا کا جنہوں نے جنگ یرموک میں اپنے خیمے کے بانس سے نو رومیوں کو قتل کیا تیسے نمبر پر نام ہے حضرت خولہ بنت الازور کا جن کی جنگ یرموک میں بہدری اور جفاکشی دیکھ کر حضرت خالب بن ولید رضا و انہا بھی دنگ رہ گئے تھے آپ نے اچانک کافروں کی صفوں میں گز کر پانچ کے سر قلم کر دیئے تھے دوسرے نمبر پر نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی حضرت صفیہ رضا و انہا کا جنہوں نے جنگ خندق میں جب یہودی مسلمان عورتوں کے خیموں کے قریب آ رہے تھے تو آپ نے ایک کا سر قلم کر کے انہی کی طرف پھیک دیا جس سے ڈر کر وہ خیموں کے قریب آنے سے رک گئے پہلے نمبر پر نام ہے حضرت عمارہ نسویبہ بنت قعب رضا و انہا کا جنہوں نے جنگ احد میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اتنی جی جان سے لڑیئے کہ آپ کے جسم پر ستر جگہ جخموں کے نشان لگے مگر آپ نے کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جنگ احد میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں میں عمارہ کو پر